جاندی یہ محلے دی سطح تے سارا اجتماع ہوندہ ہے اجتماعیت ہو جاندی یہ کٹھے ہو جاندے ہیں ایک دوسرے دا حال اوال بچھ لینے ہیں ایک دوسرے دے دکھ درد اندر شریک ہو جاندے ہیں ایک علاقائی سطح تے سارا اجتماع ہوندہ ہے جمعہ دا اجتماع ہوندہ ہے دور دراز تو بندے آ کے نماز جمعہ ادا کر دینے اتفاق پیدا ہو جائے اتحاد پیدا ہو جائے تیسرا اجتماعیت دی شکل دے اندر ہوندہ ہے ایت اندر لوگ جمع ہو جاننے دور دراد دے شہرات لوگ آ کے ایک جدت نماز ادا کر دینے تاکہ اجتماعیت پیدا ہو جائے اتفاق پیدا ہو جائے اتحاد پیدا ہو جائے چوتھا اجتماع جو پوری کہنات دے مسلمانہ دا مکہ شریف دے اندر ہوندہ ہے تاکہ مسلمانہ دا رو پیدا ہو جائے مسلمانہ دا دب دبا کا فرند پیدا ہو جائے ایک اے مقصد ہوندہ ہے مسلمانہ دے درمیان ایتبائیت پیدا ہو جائے میرے دوستوں تھے بھائیو میں کرنا چاہتا ہوا اگر حاج دے موقع تے مسلمان جمع ہو کے پھر واپس آکے جمع نہ ہوڑنا اسی طرح فلسطین دے مسلمانہ تے ظلم ہوندہ رہا ہے آج دوستے بھائیو خوشہاں کے عید دن آرے آئے کوئی بکرات جانوار لے رہے آئے کوئی گائے لے رہے آئے کوئی کٹھا لے رہے آئے کوئی اردی قربانی کرنے واسطے تڑپ رہا ہے کہ اسی اسی علیہ دی رضا دی خاطر اپنے قربانی دے جانوار زبا کرانے میرے دوستوں تھے بھائیو ذرا غور کرنا میرے جبلیاں نوزایا نہیں کرنا تو تو میں جانوار پہ زبا کر دیا فلسطین دے انگر بچے پہ زبا ہوندے نے کہ اوہ ماماں تڑپ تڑپ کے بھئیان رو دیا نے جنہ دے بچے انہوں پانی پیانے مللا اوہ باپ اپنے بچے انہوں ہتھا تے چاہ کے زاروں کتا رو دینے حلق تے ایک پانی دکترہ چلا جائے تے جانوار جائے میرے دوستوں تھے بھائیو اج دو تھے میں جانوار زبا کرانگے تے اتھے عید دے دین بچے زبا ہونگے میں کہنا چاہنا کاش کے میرا پیغام اس خطبہ حج دین والے مکی دے پہنچ جائے جیڑا کورے کہنا دے مسلمانہ نو خطبہ دین دائے خطبہ دین در ایسا لائے عمل تیار کیتا جائے کہ مسلمانہ تے ظلم کیوں ہو رہے آئے مسلمان مغلوب کیوں ہو رہے نے ایک ایسا لائے عمل تیار کیتا جائے اور ہر حاجی تے حد دین در دیتا جائے جا کے اپنے گھر دین در بھی نافذ کرنا ہے اپنے محلے دین در بھی نافذ کرنا ہے اپنے شہر دین در بھی نافذ کرنا ہے اپنے ملک دین در بھی نافذ کرنا ہے آج دورہ بورہ دیکھ لیا جائے کشمیر دیکھ لیا جائے فلسطین دیکھ لیا جائے جتے جتے مسلمان رہتے نے مسلمانہ تے ظلم کی تا جانتا ہے میرے دوستوں تھے بھائیو اگر حج دے خطبے دے اندر حج خدا خطبہ دین والا اگر مسلمانہ تے اعتماع دے اندر وہ فلسطین دے بچیاں دی گل نہیں کرے گا فلسطین دیاں بچیاں دی گل اگر نہیں کرے گا فلسطین دیاں بیوا دیاں گلہ نہیں کرے گا وہ جوانہ دیاں گلہ نہیں کرے گا جنہاں تے سر کٹ گئے نے جوانیاں چلیاں گئے نے میں کہہ دا ماں کل کیامت والے دینا اس مکہ مکرمہ دے اندر کھڑا ہوگے حج دا خطبہ دینبالا جنہاں ساری کہنات دے مسلمانہ دی اتماعیت دا انہاں دی سردارت کر رہا ہے اگر اس نے فلسطین دے مسلمانہ نو یاد نہ کی تا انہاں دے حقوق دی کل نہ کی تی انہاں دے حق دے اندر آواز نہ اٹھائی میں کہنا وہاں ہو سکتا اس حج دا خطبہ دین والے دا گربان پکڑے آ جائے اللہ نے تنو مقام اتایا فرمایا سی لیکن تو حج دا خطبہ دین دا رہا ہے حج دا کر دا رہا ہے فلسطین دے اندر مسلمانہ دیا جوانیاں لٹ گئے ہیں بچیاں دے گلے کٹ گئے ہیں تو صرف حقوق اللہ دا کر دا رہا ہے حقوق اللہ تو آباد نہیں کی تے حقوق اللہ تو آدھا نہیں کی تے میرے دوستوں دے بھائیو ہر حق دے کل پچھیا جانا ہے تو تے میں ہور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم انہوں پس تے سوشل میڈیا دی آواز اٹھا سکتے تو میرے ارکرن دا مقصد ہے بھائیو حج دا ایک مقصد ہے ہوندہ ہے کہ مسلمانہ نو اجتماعہ کٹھا کیتا جائے انہوں نے آپس دے اندر اتحاد دی طرف دا وجہ دی لے آئی جائے کہ اگر مسلمان کٹھے ہو جان اجتماعیت پیدا ہو جائے ایک ہزار دا سامنے لشکر ہوئے کہ دوسری طرف دن سو تیرہ دا لشکر موجود ہوئے اگر اجتماع ہو جائے ہزار دا لشکر نوپارہ پارہ کر دینے ٹکڑے کر کے غالب آ جانے